اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے تو رات کے ساڑھے گیارہ یہاں پہ بجھ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے کام میں نہیں ختم ہوتا ہے دکھاتی ہوں کیا کر رہی ہیں یہاں پہ جی نیکسٹ آرڈر کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے جو ہے انرجی بارز میں نے بنائی اور ان کو جو ہے پھر کٹ کر کے اور اس کو کنٹینرز میں ڈال کے اور اب جو ہے ان کی پیکنگ کا کام شروع ہو جانا ہے اور بس یہ دیکھ لیں یہاں پہ ببل ریپ پیپر سے جو ہے ان کو پیک کیا کنٹینرز کو تاکہ یہ جو ہے نا پوسٹ میں ڈیمیج نہ ہو اور اچھی طرح سے جو ہے ان کو کور کر لیا اور ان کو جو ہے پوسٹ بیگ میں ڈال کے ایڈریس وغیرہ سارے لکھ دیئے اور صبح جو ہے انشاءاللہ اب ان کو میں نے جانا ہے جی پوسٹ کرنے اور یہاں سے جی اب بس اگلے دن کا جو ہے بلوگ وہ شروع ہو گیا بچوں کو سکول چھوڑا اور خود بھی کام کاج کے لیے نکل پڑی میں پہلے جانا ہے میں نے پوسٹ آفیس یہ پوسٹڈن کروانی ہے اس کے بعد کام پہ گئی تو کام بھی اتنا جو ہے بیزی نہیں تھا تو اس لیے جو ہے میں نے جلدی چھوڑ دیا تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہوئی تھی تو اب یہاں سے جو ہے میں جا رہی ہوں موریسنز وہاں سے بچوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ سمان لینا ہے تو پھ پھر گھر جائیں گے اور گھر جا کے کریں گے تھوڑا سا آرام جو بہت ضروری ہے زبردست فلاورز آنکھوں کی ڈھنڈک گھر کی ڈھونک خوبصورت رنگ برنگیں یہ فلاورز اوہ دیکھو بھٹانے میں چھوڑی فلاورز یہاں سے کروں گی میں چھوڑی شوپنگ کھانے پینے کی دیکھو سارا کوش خالہ ہم خالی اس دن ہم ٹیسک ہو گئے ہیں ادھر بھی یہی حال تھا کھانے ہی سارا یہ لیتی ہوں میں گریپ فروٹ لیتی ہوں گریپ فروٹ ایک ریٹ لے لیتی ہوں اور یہ کونس ہے وائٹ والا اور جی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی یہ جو بلڈ پریشر کے مریض حضرات ہیں نا اور ساتھ جو بلڈ پریشر کی میڈیسنز بھی کھارتے ہیں تو یہ گریپ فروٹ جو ہیں یہ نہ کھائیں یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے باجی بھی وہاں پہ کھاری تھی پاکستان تو ان کو بھی جو ہے منع کی ہے اور یہاں سے جی میں ڈھونڈ رہی ہوں اپنے لیے گرین ٹی کوئی اچھے والی لیکن گرین ٹی ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی بہت قسموں کی چائے تھیں پتہ نہیں کون کون سی تو میں کرتی ہوں بس جی سمجھیں لگتی کہ لیکن میں نے اپنے لیے جو ہے گرین ٹی ہی لی اور یہاں سے پھر جو ہے شوپنگ کرنی تھی بچوں کے لیے کچھ کپڑے لیے کچھ گھر کی ضرورت کی چیزیں لیے تو یہاں سے ہوگی ہے شوپنگ دن اور اب میں جاؤں گی گھر اور آج جانا ہے جی میں نے ایک ایک زیبیشن پہ جس کا جو ہے میں نے انسٹرگرام سٹوری پہ بھی لگایا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے جانا ہے شام کو اور پھر بچے جو ہے وہ جائیں گے اپنی تائی امی کی طرف تو جی آج کے لنچ میں ہے یہ آلو والی ٹکیاں اور پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں آلو والے پراتھے بنا لیتی ہوں پھر یہی بنا لی اور پھر جو ہے لنچ میں بچوں نے آج یہی آلو والی ٹکیاں کیاں ہم نے بنایا ہے ممگر سکسا ہوا کے لئے ریسٹورٹ 4.99 چلو کھالو میرا پوتا یہ کھانے کے بعد جی بچوں کا فروٹ ٹائم فروٹ ٹائم آج کا یہ ہے ہمارا جو میں آپ کو ریڈی ٹو گو نظر آ رہی ہوں تو میں جا رہی ہوں آرٹ ایکزبیشن پہ جیسا کہ میں نے انسٹرگرام سٹوری پہ بھی لگایا تھا کہ ٹوئی ٹوئی ٹنمبر سے لے کے ٹوئی ٹنمبر تک ہماری فیملی فرینڈ ہے وہ انہوں نے ارگنائز کی ہوئی ہے آرٹ ایکزبیشن تو وہ ہی میں دیکھنے کے لئے آج جا رہی ہوں میں اور ساتھ کچھ فرینڈز بھی ہوں گے تو خوب ہم انجوئے کرنے والے ہیں بچے جو ہیں وہ ٹائم کی طرف رہیں گے تو وہاں پہ جو ہے اپنا ٹو آورز کے لئے بس ہم نے جانا ہے تو پھر جو ہے بچے رام سے ادھر اپنا کھلیں گے اور ہم جو ہے ایکزبیشن دیکھیں گے وہاں پہ جا کے آرٹ ورک دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے تو ملتے ہیں آپ کو ایکزبیشن سنٹر میں جا کے اور یہاں پہ جا رہے ہیں جی بچوں کی تائمی کی طرف تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ایکزبیشن پہ جائیں گے باقی بچے ادھر ہی رہیں گے کیونکہ وہ ربیہ جو ہے ہادیہ کے ساتھ کھیل لے گی عدین مصطفیٰ کے ساتھ تو وہ جو ہے نا آرام سے جو ہے بچے پھر کھیلیں گے تنگ نہیں کریں گے اور یہاں پہ تائمی کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں تو تائمی نے بھی آگے سے بچوں کے لیے چپس اینڈ چیکن نگٹس بنائے ہوئے تھے تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بچوں نے کھائے ہم ڈینر کریں گے آج باہر باہر اور یہاں سے جی ہم جا رہے ہیں اب یہ انڈرگراؤنڈ ٹرین لے کے ہم جا رہے ہیں ایکزبیشن سنٹر کی طرف کیونکہ رات کا وقت ہے اور پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے ٹرینز جو ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ ایکزبیشن سنٹر تھا وہاں پہ فائف منٹس کی ووک تھی یہ سبوے جو ہوتا ہے یہ انڈرگراؤنڈ ادھر سے تو سردی بھی بہت زیادہ تھی بس ووک کر کے جو ہے اب ہم جا رہے ہیں وہاں سنٹر کی طرف راستے میں یہ دیکھ لیں جی کرسمس کی ڈیکوریشن سنو بھی یہاں پہ انہوں نے جی آرٹیفیشل سنو بھی بنائی ہوئی تھی اور یہاں پہ جی یہ ہے جی جہاں پہ ایکزبیشن ہو رہی تھی آرٹ کی اور یہاں پہ اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ سب بھی جو ہے یہ خوب انجوئے کرنے والے ہیں اور یہاں سے جی ایکزبیشن جو ہے سٹارٹ ہو گئی اللہ کے نام سے اور یہ انہوں نے جو ہے ووٹ کا پیس جس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے فول ڈیٹیلز کے ساتھ اور ڈسپلی پکچر میں یہ تھا اور یہ ہیں جی آرٹسٹ سادیہ باجی جنہوں نے یہ خوبصورت بہت خوبصورت یہ جو ہے ووٹ کے آرٹ پیس یہ دیکھیں ہر جو ہے آرٹ ورک ڈیفرن تھا اور ڈیٹیلز جو ہے ڈیفرن تھی شاید میں اس کو ویسے ڈسکرائب نہ کر سکوں کیونکہ مجھے جتنی نولیج ہے میں اس کے بارے میں ہی آپ کو بتاؤں گی اور باجی سے بات کرنے کا اتنا جو ہے موقع نہیں ملا کیونکہ کافی زیادہ لوگ تھے اور وہ پھر سب کو جو ہے ڈیٹیلز کے بارے میں بتا رہی تھیں جو پیس جس کو اچھا لگتا تھا ووٹ کا پیس اور ہر پیس جو ہے الگ تھا اور الگ ہی سٹوری تھی اور مجھے تو بہت یہ پسند آیا ایسے لگتا تھا کہ یہ جیسے نہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایک جیسے آپ ہسٹری میں ایسی پکچرز اور ایسی سینریز بنی ہوئی یا ایسا آرٹ ورک دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہمیں باجی کے ہزبن بتا رہے تھے کہ یہ جیسے ریسائکلنگ ووڈ پیس ہوتے ہیں تو یہ ان کو یوز کرتی ہیں اور اس کا کٹنگ کا کام ووڈ کا کٹنگ کا کام اس کو ڈیزائن کرنا اور یہ جو آئیڈیاز ہیں اس کے ساتھ یہ بنانا اور بہت یہ جو ہے محنت کا کام ہے اور محنت آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ماشاءاللہ بنائی ہوئے ہیں اور اس میں سے کافی جو ہے مجھے اچھی بھی لگی لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ گھر بھی ویسا خوبصورت ہو جس میں آپ یہ لگائیں بہت زبردست ہے تو میں تو بس یہی دیکھ دے کے خوش ہو رہی تھی اور کمال کی یہاں پہ نیچے بھی جو تھا گراؤنڈ فلور اس پہ بھی ان کی جو ہے ایکزبیشن کی انہوں نے کافی زیادہ یہ جو ہے ووڈ کے پیس رکھے ہوئے تھے اور یہ کافی ہیوی تھے جیسے ایک ووڈ کا پیس ٹوئنٹی ٹو کیجی کا یا ٹوئنٹی فائف کیجی کا یہ کیونکہ خالص ہے سہی لکڑی کے اوپر اتنا وہ میں کہتی ہوں مہارت کا یہ کام ہے اور بہت محنت کا بھی کام ہے تو میں پہلی دفعہ ایسی ایکزبیشن پہ آئی تھی انہوں نے سمر میں بھی کی تھی تب میں پلشا جی باجی کی طرف تھی ورنہ تب بھی میں ضرور آتی تو میں نے خوب انجوئے کرنا تھا تو ابھی بھی جو ہے خوب میں نے یہ انجوئے کیا ہے اور یہ دیکھیں جیسے یہ ایک آرٹ پیس ہے اور اس کا نیم بھی اس کی ڈیٹیلز بھی اور پرائز بھی پوری انہوں نے فول ڈیٹیلز میں لکھی ہوئی ہیں اور ایک سائٹ پہ ٹیبل پہ انہوں نے جیسے ڈائری رکھی ہوئی تھی کہ لوگوں کا جیسے جو بھی انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے وہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھا مجھے یہاں پہ آکے لگا اور یہ تو میں نے بہت زیادہ انجوئے کیا ہے دل کا رتکہائے یہ ساری جو ہیں گھر میں اچھا خوبصورت گھر ہو اس میں آپ یہ لگائیں اور گھر کی خوبصورتی میں اور اضافہ کریں اور یہ جی ایک بہت امدہ ہنر ہے جو اللہ پاک نے جیسے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور وہ ایسے خوبصورت آرٹ پیس بناتی ہیں اور لکڑی کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز کمبینیشن میرر ایڈ کر کے یا اس کے اوپر کچھ اور جیسے ڈیزائن اس کا بنا کے اور لکڑی کے پیس کو کاٹنا کتنا مشکل ہے اور یہاں پہ جیسے انہوں نے سٹوڈیو اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے اس میں یہ پھر کافی جیسے ایزا ہو بھی اس کو وہ لے کے تو وہ بناتی ہیں تو آج جو ہے فائنلی ہم ان کی ایگزیبیشن پہ گئے جو کافی انہوں نے لازٹ مجھے جلائی میں بھی کہا تھا تو میں نہیں تھی جا سکی لیکن آج گئے اور کافی زیادہ ماشاءاللہ سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ریفریشمنٹ کا بھی جو ہے وہ بھی ارینج کیا ہوا تھا جس میں پکوڑے تھے وہ سینوچ اور ساتھ بسکٹس تھے تو کافی جو ہے ہم نے کوب انجوئے کیا یہاں پہ بھائی بتا رہے ہیں سارا یہ ان کی جو ہے یہ ووڈ آرٹ کے پیس ان کی ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ کتنا ٹائم لگا ان کو یہاں پہ جیسے یہ ایک پیس بنانے میں اور کتنا وزن ہے اس کا اور یہ والا جو ہے یہ سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے یہ کلاسک یہ جو ہے یہ کلاسک پیس تھا یہ والا بہت کمال کا شاید میرا کیمرہ اس کو اتنا کیپچر نہیں کر سکتا لیکن یہ بہت خوبصورت یہ پیس لگ رہا تھا اور ساکیب بھائی اسی کے بارے میں یہ بتا رہے تھے ہمیں اور یہاں پہ جی اب سیلفی ٹائم فرینڈز کا اور کسی کو کوئی پسند نہیں تھی آ رہی کسی کی کیمرے کا رزلٹ نہیں تھا تو بس اللہ اللہ کر کے تصویریں ہم نے اپنی کھینچی اور یہاں سے پھر باجی سے لیے ہم نے اجازت تو بڑا اچھا ہمیں یہاں پہ لگا وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑی خوش ہوئی اور جی یہ واپس ہم آئی یہاں پہ انڈرگراؤنڈ ٹرین سٹیشن یہاں سے ہم لیں گے ٹرین اس کو سبوے بھی کہتے ہیں تو پتہ نہیں اس کو اور بھی کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو ٹرین یہاں پہ ہماری آگئی ٹرین میں بیٹھے اور پہنچے جی ہم اپنے ایڈیا میں اب یہاں سے لیں گے کار اور کار میں بیٹھ کے جائیں گے اب ہم ڈینر کرنے ہی کیا ہوا ہم انجوئے کر رہے ہیں اپنا می ٹائم اور ہم آئے ہیں یہاں پہ بیبلون کیفے پہ اور یہاں پہ جی ہم آ چکے ہیں بیبلون کیفے میں اور یہ جو ساڈی باجی ہے بچوں کی تائمی وہ میک شور تھی کہ یہ بند ہو گیا ہوئے تو ان کو پھر جو ہے ہم نے گوگل پہ سرچ کی یہاں پہ آئی یہاں پہ جی اب منیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ پہلے بھی ہم آئے تھے لیکن اب جو ہے پرائز کافی ہائی کر دیئیں یہاں ہم زیادہ دیر بعد آئے ہیں اس لئے ہمیں ذرا لگ رہی تھی پرائز ہائی تو خیر جو ہم نے اوڈر کرنا تھا ادانہ کباب وہ اوڈر کیا اور اس سے پہلے جو ہے یہ بابا گنوج اور ساتھ ہمس اور نان یہ سٹارٹر پہ ہم نے منگوایا اور یہ کھایا کیونکہ بچوں نے جو ہے ماشاءاللہ سے لنچ بھی کر لیا ہم نے بھی یہ سوچا کہ اب گھر جا کے کیا کھائیں تو پھر اس لئے جو ہے ہم نے بھی آج باہر ہم نے کہا ہم بھی اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں ہم باہر کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ماشاءاللہ سے جی بڑا مزے کا تھا مائلڈ فور تھا کوئی سپائسی نہیں تھا اتنا کہ کھانے کے بعد ہارڈ برن ہو تو کھانا یہاں پہ کھا لیا تو اب ہم جا رہے ہیں جی گھر واپس تو امید کرتی ہوں آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا